اشتر اصاف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آ کر جیل نہیں جانا ہوگا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو لہور سے اسلام آباد آنے کے لیے رہداری ریمان حاصل کرنا ہوگا ان کے مطابق نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس فیصلے کے خلاف بھی اپیل پہلے سے دائر ہو چکی ہے اب انہیں صرف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا سپریم کورٹ کے جسٹس سردار تاریخ مسعود سابق چیف جسٹ عمر عطا بندیال کے فون کرنے پر نراز ہوگئے خط لکھ کر اظہار نرازگی کیا پانچ ستمبر کو اس وقت کے چیف جسٹ عمر عطا بندیال نے جسٹس سردار تاریخ کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے خلاف شکاید آئی ہے اس کا کیا کرنا ہے جسٹس سردار تاریخ مسعود نے اگلے روز خط لکھا اور کہا کہ آپ نے شکاید پر مجھ سے بات کر کے شرمناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے آپ کو مجھ سے بات کرنے کی بجائے شکاید سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنا چاہیے تھی مسلم لگ نون کی چیف اورگنائزر اور سینئر نائف صدر مریم نوازشیف نے کہا ہے کہ نوازشیف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں پاکستانیوں اور کشمیریوں کے مجرم عوام کے کہر سے نہیں بٹھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ نوازشیف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں سے متعلق مشاورت کی گئی ہے اور نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ شفاف الیکشن چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان یا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سینکڑو کارکنان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جیل کاٹنے والے پی ٹی ارکان توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کی غیر قانونی سرگرمی میں ملویس تھے پی ٹی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمی میں ملویس نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے